اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیوز ہے ان کو دیکھیں گے آج ہم ایمسے کیوز نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے 22 تک میں نے سلوشن دیا تھا ایمسے کیوز نمبر 23 ہے ویورز آپ سے ایک گزارش ہے گزارش کیا ہے کہ آپ لیکچر پل آزمی لاستک دیکھا کریں اس کے اندر کافی زیادہ ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں کافی زیادہ ایم سی کیوز ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو لیکچرز پورا نہیں دیکھتے تو اس سے آپ کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایم سی کیوز دوبارہ آیا ہوتا ہے اور آپ اس کا انصر صحیح طرح سے نہیں دے پاتے تو اس لئے آپ سے گزارش ہے آپ لیکچرز کو لازمی لاستق دیکھا کریں ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی تھری کیوبا کا کیپٹل کیا ہے پنامہ ہیوانہ تو اس کا صحیح اپشن اپشن بی ہے ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی تھری کا اپشن بی اس کے بعد ٹوئنٹی فور کے اندر ہے دیم ہے ہائیسٹ ہائیڈل پاور جنریشن کپیسٹی تربیلہ منگلہ نیلم اس کا صحیح اپشن اپشن اے ہے تربیلہ ڈیم جو ہے اس کے اندر ہائیڈل پاور جنریشن کپیسٹی جو ہے سب سے زیادہ ہے اوپیک اور سی پیک اور ڈیش ارگنائزیشن اوپیک اور سی پیک جو ہے یہ کونسی ارگنائزیشن ہے آئل کنٹرولنگ ہے سائنٹیفک ریسرچ ملٹری یا ننمدیس تو اس کا صحیح اپشن اپشن اے ہے آئل کنٹرولنگ ارگنائزیشن اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی سکس ہے ایمپیر اکبر ایز دیش ایمپیر ایمپیر اف مغل دینسٹی فارسٹ تھرڈ سیکنڈ ان اپدیس تو اس کا اپشن بھی ٹھیک ہے تھرڈ مغل ایمپیر چھول جو تھے وہ اکبر تھی ٹوئنٹی سیون کے اندر ہے مینٹو مارلے ریفارم سٹوک پلیس ان ڈیش نائنٹین نائنٹین ہنڈڈ نائنٹین ہنڈڈ نائنٹین ہنڈڈ الیون ان اپدیس تو اس کا صحیح اپشن اپشن اے ہے نائنٹین ہنڈڈ نائن کے اندر مینٹو مارلے ریفارم جو ہے مینٹو مارلے ریفارم جو ہے اس نے ٹک پلیس لیا تھا ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے پاکستان is ممبر آف ڈیش پاکستان کون سے ایرگنائزیشن کا ممبر ہے نیٹو نیٹو کا تو نہیں ہے ایس سی او یورپین یونین ایورپین یونین کا بھی نہیں ہے ایس سی او کا ہے ٹھیک ہے شنگائی کو اپریشن ارگنائزیشن اس کا اپشن اپشن بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی نائن ہے ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی نائن کے اندر ایک آغان ویلی اس انڈیش سکردو گلگیت کشمیر نن اف دیس تو اس کا صحیح اپشن اپشن بھی ہے گلگیت کے اندر ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر ٹھرٹی ہیں سرسید آمد خان اسٹیبلشت کالج فار مسلمز انڈیش سرسید آمد خان نے مسلمانوں کے لئے کالج کب ڈیولپ کیا تھا اسٹیبلش کیا تھا ایئین ہنڈڈ سیونٹی فائف ایئین ہنڈڈ سکسٹی تھی ایئین ہنڈڈ سیون نان اف دیس تو اس کا صحیح اپشن اپشن اے ہیں ایئین ہنڈڈ سیونٹی فائف سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر ٹھرٹی تھا تو آج کیلئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ باقی ایم سی کیوز جو ہیں وہ نیکس لیکچر کے اندر فصال کروں گا اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس میت کا پورشن ہے میت کے پورشن کے جو کوئسن ہیں وہ میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں ان کا سلوشن پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس لئے آپ وہ لیکچر لازمی دیکھ لیں میرے چینل پر اے ایس ایف کے تقریبا تمام پریویس پیپر جو ہیں ان کے میت کے سلوشن اویلیبل ہیں تو وہ آپ لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ ان لیکچرز میں سے کافی کوئسٹن جو ہیں وہ ریپیٹ ہوں گے اور آپ کا ٹیسٹ اچھی طرح سے ہوگا اور آپ انشاءاللہ اچھے مارکس لے پائیں گے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ملیں گے اور اس کے اندر مزید جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ہمسال کرنے کی کوشش کریں گے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ